آج ہم بات کرنے والے ہیں بیترین سے ہاؤس پلان کی زیادہ کا اس چین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گاؤں کے لئے بیترین سے پلان ہونے والا ہے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے اس کا سائج میں ابھی آپ کو ڈسکس کروں گا ساتھ اس کا موڈل جو میں نے بنایا بہت ہی چھوپ سورت ہونے والا ہے اگر آپ گرامیر چھت میں رہتے ہیں اور ایسا پلان چاہتے ہیں تو آپ اس موڈل کو چوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو بڑے بڑے سے بیٹ ڈونس بڑا سا آنگم بڑے سے کچھن سب کچھ کیونکہ اس پیس گرامیر میں بہت ہوتا ہے تو اسی کا اکارڈنگ اس کا اور کو میں نے ڈیجائن کی ہے یہاں پر آپ کو فرنڈ میں ایک بارندہ بھی ملتا ہے اس حاصل کو ڈیکوریٹ بھی کیا ہے میں نے ڈیکوریشن کی پرپسی جنی کریٹ کی ہے اور اس سائج میں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں گمٹی نوہ ایک ڈیجائن بھی ملتا ہے آگے آپ کو کھپریل کا ڈیجائن ملتا ہے اور آل یہ موڈل آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے کافی یوجرز تھے بوچھ آ رہے تھے کہ ایسا پلان دیا جائے جس کے ساتھ ساتھ ایک بارندہ ہو اور گامیر چھت کے لیے بیشت پلان ہو تو اگر آپ گامیر چھت میں رہتے ہیں تو آپ اس پلان کو چوز کر سکتے ہیں بہترین سائے موڈل ہے تو چلو اسٹارڈ کرتے ہیں اس پلان کو ڈسک چینل ہے جہاں پر آپ کو لیٹیشنر اپ ڈیٹیڈ وڈیو لگاتار ملتے رہتے ہیں یہاں پر آپ کو آپ کے اکورڈنگ ہاؤس پلان ملتے رہتے ہیں تو چلو اس چینل کو سبکرائب کرلو اس سے پہلے اب ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے فرنٹ کی بات کریں تو یہ اس کا فرنٹ ایڈیا ہے یہ اگر ہم بات کریں اوبرال تو یہ آپ کا پہتہالیس پٹس کا فرنٹ ہے اور اگر لمبائی کی بات کریں آپ کا یہاں سے یہاں تک تو یہ آپ کا اوبرال چاللس پٹس ہے پہت بات کریں تو یہ دیکھیں اس کا فرنٹ ہے اس میں آپ کو چار پلر ملتے ہیں راؤنڈ سے میں بارندے کا ڈیجائن ہے اور ادھر آپ کو ایک گیسٹ روم ملتا ہے اس میں یہ ونڈو دیا ہے یہ پیل پہتے ہیں میں نے دیجائنگ کے پرپس سے لگا رکھے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فور کی تو یہ اس کا اوپر آل دوستو گراؤنڈ فور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرنٹ سے ایسا آپ کو دیکھے گا اگر ڈیو دیکھیں تو آپ کو ڈاپ گھر ایسا دیکھنے والا ہے یہ آپ کو بارندے کا پورا ڈیجائن دیکھنے کو ملتا ہے اور بارندے میں گھر میں ڈی کرنے کے لئے مین ڈوCar دونوں طرف وینڈو ہے ایک ادھر بھی وینڈو ہے سائیڈ میں ادھر بھی وینڈو ہے اب جیسے اسیٹیر کے مان 돈وں سے اوپر جاتے ہیں تو بارندے میں پہلے انڈی کریں گے اور بارندے میں چڑھ ایک بعد اگر آپ گیسٹروم کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ڈور دیا ہے اس سے آپ گیسٹروم کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ آپ کا یہاں پر بڑا سا گیسٹروم ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد اس میں انڈور سے انٹری کرتے ہیں تو آپ بڑے سے آنگن میں آ جاتے ہیں گاؤں میں دوستو ایسے گھر ہونے چاہیے جس میں اسپیس کافی ہو تو اسی کا کارڈنگ یہ بہت سے بڑا سا آنگن ہے اور اس آنگن سے آپ کے ہر جگہ انٹری ہوتی ہے تو پہلے میں ادھر کی بات کریں تو ادھر آپ کو دو بیٹڈروم دیکھنے کو مل جاتے ہیں دونوں کے لیلگ لگ دور ہیں اس بیٹڈروم کا سائج بھی بہت بڑا ہے گرامگن کے ساب سے پریابت ہے تو یہ دونوں بیٹڈروم سے ملتے ہیں اس کے بعد اس آنگن میں یہ بات کریں ادھر آپ کے سٹیرز ہیں ادھر سے آپ چلنا اسٹارٹ کریں گے اور اسٹیرز کے نیچے اور اس کے بعد کافی ایریا میں آپ کو بڑا سا لیٹن بات میں نے کمائنڈ کیا باتروم بہت ہی بڑا یہاں پر بنا دیا ہے میں نے بات کریں اس کورنر پر آپ کو ایک اور بڑا سا بیٹڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس بیٹڈروم کے جسٹ بگل میں یہ آپ کا کچن جو کی سپیس میں بہت ہی بڑا ہے ساست یہ آپ کا پوجہ گھر پورا آپ پر طریقے سما پر یہاں پر کچن کے جسٹ بگل میں دیا ہے تو یہاں پر اگر بات کریں تین تو آپ کے بیٹڈروم ہے ایک گیس ٹو میں تو چار کمرے ملتے ہیں اور بڑا سا آنگر ملتا ہے بڑا سا باتروم اور سٹیرز ادھر کچن اور پوجہ گھر ساست بارندہی کا ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ دیکھیں پورا گراؤنڈ فور کا موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے میں آپ کو اور جوم کر کے دکھاتا ہوں جسے آپ کو اس کو ریالیسٹک چیزیں سمجھ میں آئیں اگر آپ اس کا 2D پلان چاہتے ہیں تو آپ ہماری پیڈ سرویس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وارٹسو نمبر آپ ہمیں وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ کچھ چیز میں ڈیجائنگ کے پرپس ہے آپ پر چیزیں کرنیڈ کر رکھی اوپر آپ جو دیکھ رہے ہوں گے ڈیجائن اب بات کرتے ہیں اس کے فائسٹ اینڈ لائش فلور کی تو جیسے آپ فائسٹ پلان پر آتے ہیں تو یہاں پر چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا بانڈی اور آپ کو چھت یہ آپ کا گرل جو بنا ہوا ہے یہ ایک اپرائیز کا ڈیجائن دوستو دیکھ سکتے ہیں گرامیل شیط میں لگتا ہیں اور یہ آپ کو ایک اوپر اور بیٹ روم ہے اور اس بیٹ روم میں یہ اپرائیز کا ڈیجائن جو کی آپ کا وی شیب میں بنا ہوا ہے یہ آپ کا وینڈو تو یہ پورا اوورال بنتا ہے 45 بائی 40 فٹ میں مکان اگر آپ گرامیل شیط میں رہتے ہیں تو آپ اس موڈل کو چوز کر سکتے ہیں جب آپ کی ساری ریکوائرمنٹ فل فیل ہوگی بہترین سا موڈل آپ کے سامنے میں نے یہ ڈسکس کیا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں چنل کو سیب کائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تھانکس آجن